عورت کیسی ہونی چاہیے ہر مرد بتا سکتا ہے مگر کیا وہ مرد جانتا ہے کہ مرد کیسا ہونا چاہیے ایک اچھا مرد اور شوہر وہ ہے جو عورت کی بڑی سے بڑی خطہ بھی معاف کر دیتا ہے جو حکمران بن کر نہیں محافظ اور ساتھی بن کر رہتا ہے جو روٹی کپڑا پناہ دے کر احسان نہیں جتلاتا بلکہ شکر گزار نظر آتا ہے جو وحشت کے گوڑے پر سوار ہو کر عورت کی انہ کی دجیاں نہیں اڑاتا جو بن مانگے عورت کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے جو اپنی انہ کی تسکین کے لئے عورت کے عزت نفس کو کچلتا نہیں اور جو اپنے گھرانے کی خدمت کو عورت کا فرض نہ سمجھتا ہو جو عورت کے ہر گم دکھ درد میں شریک ہوتا ہو وہ ایک اچھا مرد ہوتا ہے وہ ایک اچھا شوہر ہوتا ہے ہم اپنے بیٹوں کو صبح شام نسیتے کرتے ہیں اور صرف اپنے حقوق گنواتے ہیں بعض اوقات ایسے ایسے حقوق بھی گنواتے ہیں جو اصل میں ہمارے حقوق کی فیرست میں آتے ہی نہیں لیکن ہم میں سے کبھی کسی نے اپنے بیٹوں کو پاس بٹھا کر یہ نہیں بتایا کہ بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لئے بہتر ہوں اور ایک حدیث میں فرمایا کہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا وہ ہے اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے ہوں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی سورہ النساء میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور ان سے نیک یعنی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو اور اگر تم انہیں پسند نہ کرو تو این ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بلائی رکھتے سورہ البقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے اور تم انہیں تکلیف پہنچانے کے خاطر نہ روکو تاکہ ان پر زیادتی کر سکو اور جو بھی ایسا کرے تو یقیناً اس نے اپنی جان ہی پر ظلم کیا سورہ النساء کی ایک اور آیت میں اللہ تعالی کا فرمان ہے پس اگر وہ تمہارے اطاعت کرے تو پھر ان کی خلاف کوئی حجت تلاش نہ کرو موسیقی موسیقی